اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج کے لیکچر میں ہم سیکھیں گے کہ انڈرائیڈ میں بٹن نائف لائبری کو آپ کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں یا ویو بائنڈنگ جو ہے انڈرائیڈ کے اندر وہ کس طرح سے ڈیفرنٹ طریقوں سے آپ پرفارم کر سکتے ہیں چلیے شروع کرتے ہیں اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہے کہ جب انڈرائیڈ میں ویو بائنڈنگ ہم کرتے تھے تو ہم یوز کرتے تھے فائنڈ بیو بائنڈنگ اور اس کے ساتھ ہمیں بار بار اگر ہمارے پاس 50 اور 60 ویوز ہیں تو 50 اور 60 ویوز کو جب بائنڈ کرنا ہوتا تھا ہمیں تو ہم کیا کرتے تھے فائنڈ بیو بائنڈنگ اور آر ڈاٹ آئی ڈاٹ آر اس کے بعد ہم سمچنگ جو بھی آئی ڈ ہم نے وہاں پر لکھی ہوتی تھی اس آئی ڈ کو ہم لاکر یہاں پر یوز کرتے تھے تو اس میں گلتی کا چانس بھی زیادہ ہوتا تھا اور جتنے زیادہ ویوز ہوتے تھے اتنا ہی پروبلم کریٹ ہوتا تھا لائن اف کوڈ کے اندر اور آپ کو ساری ویو بائنڈنگ کے اندر ٹھیک ہے سو اس کا سلویشن یہاں پر دو طرح سے اویلیبل ہے ہمارے پاس ایک تو ہم بٹن آئی ف کی تھو بھی اسے کہہ سکتے ہیں اور سیکنڈ ون دے گی ہے کہ انڈرائیڈ میں جو لیٹیسٹ ورین ہے یعنی کہ انڈرائیڈ 3.6 سے اب آب جتنے بھی ورین ہوں گے یا لیٹیسٹ جو بھی انڈروائیڈ ایکس آرہا ہے وہاں پر ایک سیکنڈ کونسپٹ انڈوڈیوز انڈروڈیوز کیا گیا ہے جس کو کہا گیا ہے ویو بائنڈنگ کے نام سے ٹھیک ہے سو دونوں کو کور کریں گے دونوں طریقوں سے دیکھیں گے کہ کس طرح سے ہم ویو کی بائنڈنگ جو ہے وہ کر سکتے ہیں یہاں پر اب اس لیکچر کے اندر تو ہم نے ڈسکس یہ کرنا ہے کہ بٹن آئی ف جو ہے اس کو کس طرح سے ہم ڈسکس کر سکتے ہیں کہ بٹن آئی ف کیا ہوتی ہے جو لوگ implement کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ implement کر سکتے ہیں اس کو اور اگر ابھی تک آپ نے اس کو implement نہیں کیا ہوا تو بٹن آئی ف کا سب سے پہلے کام کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یہ annotations annotations کے تھو جو ہے وہ کام کرتا ہے اب annotations کا method کیا ہوتا ہے آپ نے کس طرح سے annotations کو use کرتے ہیں انڈروائیڈ کے اندر آپ نے annotations کو use بھی کیا ہوا ہے ٹھیک ہے آپ نے دیکھا بھی ہوا ہے میں آپ کو پھر بھی رکھا دیتا ہوں یہاں پر دیکھیں گا کہ main activity آپ نے ایک activity create کی ہوئے ٹھیک ہے اس کے اوپر آپ نے دیکھا لکھا at the rate of override ٹھیک ہے اب اس کا مطلب کیا اگر اس method اس کو میں یہاں سے ہٹا دیتا ہوں تب بھی آپ دیکھیں کوئی فرق نہیں پڑا ٹھیک ہے لیکن اب ہمیں اگر for example میں override نہیں لکھتا ہوں اور یہ method create کرتا ہوں اور for example میں اس میں سے کوئی بھی mistake کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اب اگر آپ دیکھیں تو اب یہ method create ہو گیا حالکہ اس نام کا کوئی method جس کے اندر bundle instance جاتا ہو اور وہ set content view کرتا ہو ایسا کوئی method نہیں ہے ٹھیک ہے اب ہمیں یہ error message بھی نہیں دے رہا کہ بھئی یہ میں آپ نے method جو ہے اس کا نام غلط لکھا یہ کوئی call back نہیں ہے تو add the rate of override کیا کام کرتا ہے دیکھے گا اگر میں اس annotation کو use کرتا ہوں تو یہ مجھے بتاتا ہے کہ آپ نے اس کے بالکل نیچے جو method create کیا ہوا ہے ٹھیک ہے اگر آپ نے override یہاں یہاں پر آپ کر رہے ہیں تو ضروری وہ method اس activity کا کیا ہوگا call back ہوگا یا کوئی نہ کوئی related method ہوگا اس activity کے تو اگر میں اس کا نام کوئی بھی mistake کرتا ہوں اس کے اندر تو یہ override مجھے ایک error message دیتی ہے annotation کے بھائی یہ جو اب method آپ create کریں exist نہیں کرتا ٹھیک ہے تو جیسے ہم اس کو proper name لکھیں گے تو یہ بھی perfect ہو جائے گا کہ بھائی ٹھیک ہے اب یہ method آپ کا exist کرتا ہے تو یہ کچھ annotations کام کرتی ہیں آپ کی اسی طرح سے آپ نے multiple annotations دیکھیں ہیں جب آپ permissions دیتے ہیں تو وہاں پر required آپ کے پاس اپیا ہی آ جاتی ہے ٹھیک ہے وہ بھی آپ کی annotation ہے اس کے علاوہ آپ اور different annotations یہاں پر use کرتے آ رہے ہیں جن کو بھی ہم مزید دیکھیں گے بھی تو اب butter knife کو سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے implement کس طرح سے کرنا ہے ٹھیک ہے اب implement کرنے کے لیے یہ ایک ہے ٹھیک ہے آپ کو لنک نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے jack wharton.gitub.io slash butter knife کے نام سے یہ لنک آپ کو description میں بھی مل جائے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ google پہ بھی لکھ سکتے ہیں جس butter knife تو سب سے پہلا لنک اینی کا open ہوگا ٹھیک ہے main site ہے تو یہاں سے آپ اس کی documentation بھی read کر سکتے ہیں complete ٹھیک ہے اچھا یہاں پر اگر آپ سب سے top پر دیکھیں تو یہاں پر ایک deprecation notice آیا ہو ہے ٹھیک ہے کہ یہ tool آپ کا deprecate ہو چکا ہے میں نے بھی آپ کو بتایا کہ جو بھی 3.6 سے above variance ہے وہاں پر کیا ہو گیا کہ یہ view binding کا concept ہے اس کو introduce کیا گیا ہے ٹھیک ہے تو اس کو بھی next lecture میں دیکھیں گے کہ اس کو کس طرح سی use کر سکتے ہیں تو ابھی کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں button knife کے اوپر آنا سو ہم اس کو ignore کرتے ہیں فیلال اچھا جی اب سب سے پہلے تو آپ اس documentation کے بالکل last پہ ہیں گے یہاں پر جہاں پر لکھا ہوا ہے download کا ایک option آپ کو بتا رہا ہے یہاں پر آپ کو دو dependencies دی گئی ہیں کہ آپ کو یہاں پر یہ دونوں dependencies کو کیا کرنا ہے button knife کی add کرنا ہے ٹھیک ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں یہاں پر simply اس کو copy کر لیتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو دونوں variance copy کرنا ہے copy کرنے کے بعد just اپنے studio میں جانا ہے app level gradle میں جائیں گے اور یہاں پر لاکر مجھے اس کو add کر دینا ٹھیک ہے لیکن یہاں پر دیکھیں گا کہ یہاں پر لکھا ہے insert latest variant اور insert latest variant ٹھیک ہے تو اگر آپ old variant پر ہیں 3.0.1 پر تو پھر آپ یہاں پر جو variant use کریں گے وہ ہے 8.8.1 کا ٹھیک ہے اور اگر آپ latest variant پر ہیں اور button knife کو use کر رہے ہیں تو آپ 10.2.1 کو بھی use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جو کہ latest variant ہے یہاں پر آپ کو نیچے بتا بھی رہے کہ جو کہ available ہے ابھی تک ٹھیک ہے so ابھی ہمارے پاس یہاں پر 3.0.1 ہے تو میں 8.8.1 کو use کر رہا ہوں جو کہ compatible ہے اس کے ساتھ ٹھیک ہے اور اگر آپ کو اس میں کوئی اور issues آ رہے ہیں کہ مطلب یہ آپ کی compile نہیں اور یہ اس کے ساتھ تو then آپ کیا کر سکتے ہیں آپ google کر لیں اس کو different variants کو search out کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یا پھر comment کر کے نیچے بتا سکتے ہیں تو پھر میں آپ کو suggest کر دوں گا کہ آپ کونسا variant جو ہے وہ اپنے studio کے variant کے ساتھ compatibility کو match کرتے ہوئے use کر سکتے ہیں اچھا جی اب یہاں پر ہم نے کیا کیا بٹن knife کو بھی implement کر لیا ہوئے ٹھیک ہے second step ہمارے پاس یہ ہے کہ ہمیں اس کا plug-in add کرنا ہے ٹھیک ہے plug-in کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ ایک تو ہے کہ ہم manually یہاں پر code لکھ دیں ٹھیک ہے annotations وغیرہ کو اور آپ کے view score پھر ان کی binding کر دیں second one یہ ہے کہ ہم plug-in کے through just ٹھیک ہے click press کریں اور اس کے بعد جو چیزیں ہمیں چاہیئے وہ بھی automatically ہمارے کیا ہو جائیں bind ہو جائیں ٹھیک ہے اس کے لئے ہمیں کیا کرنا ہوگا setting میں جائیں گے اور یہاں سے آپ plug-ins کو search کریں گے ٹھیک ہے تو آپ یہاں سے search بھی کر سکتے ہیں plug-ins تو یہ plug-ins open ہوں گے آپ کے یہاں سے آپ کو simply کیا کرنا ہے اس کو میں ہٹا رہا ہوں تو آپ browse کریں گے repositories کو ٹھیک ہے یہاں پر جائیں گے ہم تو یہاں پر آپ کو multiple plug-ins available ہیں یہاں پر just آپ کو mention کرنا ہے butter knife تو یہاں پر آپ کو ایک option اثر پر آئے گا android butter knife zailinz ٹھیک ہے اس کو آپ نے یہاں پر کیا کرنا ہے install کر لینا ٹھیک ہے یہاں پر کو میں اس کو install کر رہا ہوں اوکے یہ ہمارے پاس install ہو گیا ابھی آپ کو just اپنا studio restart کرنا ہے so ہم restart کر لیتے ہیں جی یہاں پر اب studio میرے پاس restart ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ دوبارہ سے check کریں تو setting میں چلتے ہیں اور یہاں پر دیکھیں گے کہ ہمارا جو plug-in ہے butter knife کا یہ دیکھے گا یہ کیا ہو چکا ہے install ہو چکا ہو گیا ٹھیک ہے تو ابھی ہم just implement کرتے ہیں کہ butter knife کو implement کیسے کرنا ہے آپ کو تو یہاں پر دیکھیں گا کہ میں نے ایک main activity create کی ہے جو کہ یہ میرے پاس ٹھیک ہے اور اسی طرح سے xml file جو میں نے create کی ہوئی ہے xml میں یہاں پر میں نے کیا کیا ہے ایک text view بنایا ہے ٹھیک ہے جس کو میں ڈی دی ہوئی ہے main heading کے نام سے جہاں پر hello students لکھا ہوئی ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے ایک second text view ہے اور دو button میں نے یہاں پر create کیا ہے ٹھیک ہے جس کے اندر یہاں پر مجھے ایک میں click میں اور ایک میں میں نے کہا کہ toes print کروائیں گے جب اس پر click ہوگا ٹھیک ہے اچھا جی اگر ہم چلیں اپنے planet additional way to وہاں پر ہم کیا کرتے تھے ہم نے یہاں پر سب سے پہلے تو use کرنا ہوتا تھا کہ button کا ہم object create کرتے تھے ٹھیک ہے اس کو کوئی نہ کوئی نام دیتے تھے یہاں پر ہم نے پھر آنا تھا اور bettn is equal to findify id ор ڈ ای ڈ ڈ ڈ ڈ اٹ اور جو بھی button کو ہم نے ID دی بھی تھی کچھ اس طرح سے ہم کیا کرتے تھے views کو get کرتے تھے یہ ہمارے پاس پرانا ایک وے تھا ٹھیک ہے views کو get کرنے کا ابھی ہم اس طرح سے نہیں کریں گے button knife کے اندر رہتے ہوئے یہاں پر اب آپ کو کیا کرنا ہے تو آپ button کو ختم کروں button knife کو implement کرنے کے لئے یہاں پر ایک بڑا ہی آسان سا طریق ہے آپ کے پاس کہ اگر آپ اس کی documentation پر بھی دیکھیں تو یہاں پر بتائے گا کہ سب سے پہلے تو ہم use کرتے ہیں annotations کو annotations کیسے use کرنی ہے آپ کو سب سے پہلے تو میں یہاں پر use کروں گا at the rate of ٹھیک ہے اور یہاں پر ہم use کرتے ہیں bind view کے نام سے ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ لوگ سرچ بھی کر سکتے ہیں تو یہ میرے پاس آگیا bind view یہ button knife اس کے آگے لکھا بھی ہوا جو کہ آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ button knife کا annotation ہے ٹھیک ہے so bind view use کے لیے اب آپ کس view کو bind کرنا چاہ رہے ہیں for example میں نے یہاں پر یہ جو میرے پاس پہلا text view ہے اس کو bind کرنا ہے اس کی heading میں نے main heading دی ہوئی ہے تو یہاں پر میں کیا کروں گا r.id.or directly میں اس کی heading mention کروں گا ٹھیک ہے اچھا جی اس کے فوری بات اب آپ کو بتانا ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے آپ کا text view ہے یا button ہے کیا چیز ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے ہم یہاں پر ایک object create کرتے ہیں text view اور یہاں پر اب آپ کو بھی آگے سے reference variable create کر سکتے ہیں like میں اس کو نام دے رہا ہوں ٹی وی ون کا ٹھیک ہے کچھ اس طرح سے آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے کو آپ اس طرح use کر سکتے ہیں یہ آپ کا ایک view جو ہے وہ bind ہو چکا ہے complete اس طرح سے اگر آپ کو for example ایک second view bind کرنا ہے ٹھیک ہے تو آپ اسی طرح mention کریں گے اس کی جو بھی heading ہوگی جس میں آپ پر mention کرتا ہوں سے heading اور اس کو نام دے دیتے ہیں ٹی وی ٹو کا ٹھیک ہے تو یہ آپ نے کیا کیا ہے دو views کو bind کر لیا ہے button knife کے تھو اب جیسے ہی آپ set content view کو use کرتے ہیں اس کے فوری بات آپ کو ان سارے views کو بتانا ہوتا ہے کہ یہ آپ نے button knife کے تھو ان کو bind کیا ہوگا تو وہ کس طرح سے ہوگا یہاں پر ہم ایک object use کریں گے button knife کا اور یہاں پر method ہم use کرتے ہیں dot bind کا ٹھیک ہے تو یہ ہم نے کیا کیا ہے یہاں پر complete آپ کا جو button knife کا view سے bind کر لیا اب اس کو بتانا ہے کہ ہم اس کا context کیا ہے اس activity میں ہے تو یہاں پر میں pass کر رہا ہوں so یہاں پر دیکھے گا اب کیا ہوئے کہ آپ کے جو بھی views آپ نے اوپر declare کیے ہوں گے ٹھیک ہے یا bind کیے وہ سارے کے سارے یہاں پر automatically bind ہو جائیں گے اب اس view کے اندر میں کوئی بھی for example یہ جو text view تھا میں اس میں کچھ بھی text change کرنا چاہ رہا ہوں ٹھیک ہے مجھے add کرنا تو میں کس طرح سے کروں گا وہاں کو بتا ہے کہ ہمیں بار بار یہاں پر یہ چیزیں نہیں use کرنی ہوں گی کہ میں اس text view کو بار بار اس طرح سے use کروں تو میں simply یہاں پر کیا کروں گا یہاں پر جس میں نے جو tv1 use کیا ہوا تھا اسی کو میں نے use کرنا ہے tv1 ٹھیک ہے dot set text اس میں آپ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں for example میں اس میں کرنا چاہ رہا ہوں hello Pakistan لگ دیتے ہیں ہم یہاں پر ٹھیک ہے students کی جگہ پر یہاں پر hello Pakistan لکھا جائے گا تو میں اس کو run کرتا ہوں ہوں ابھی 26 پر تو فیلال ہمارے پاس دیکھے گا کہ hello students دیکھا ہوئے تو میں نے tv1 کے اندر ایک نیا text set کیا ہے یہاں پر آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس کتنا line of code ہمارا ڈکریز ہوئے کہ وہاں پر کیا ہونا تھا find view by ڈی اور اس کے تروں ہم یہاں پر کیا کر رہے تھے کہ ایک نیا text create کیا تھا ہم نے اور پھر find view by ڈی کر کے دوسرا text view بنایا تھا پھر اس میں ہم الگ سے یہاں بناتے تھے تو یہاں پر ایسا کچھ نہیں کرنا پڑتا ابھی plug-in کے تروں آپ دیکھیں گے کہ یہ چیز اور بھی آسان ہو جائے گی پہلے یہ تھا کہ یہ ہمیں different different خود سے لکھنا پڑ رہا ہے لیکن جب آپ plug-in کے ساتھ کام کریں گے تو پھر یہ automatically create ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ کو جس بتانا ہوتا ہے کہ بھئی میں نے یہ views جو ہیں وہ xml میں use کیا ہیں بلکہ بتانا بھی نہیں پڑے گا automatically آپ کو display کر رہا ہو گا ٹھیک ہے دیکھئے گا اب یہاں پر کیا کیا ہے اس نے hello پاکستان جو ہے وہ میرے پاس display ہو چکا ہے یہاں پر ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ text view use کر سکتے ہیں اب چلتے ہیں plug-in کی طرف کہ یہی کام اگر ہم نے plug-ins کے ساتھ کرنا ہو ٹھیک ہے یا buttons ہو کہہ رہا ہے انہیں add کرنا ہو تو وہ ہم کس طرح سے کریں گے اب دیکھے گا کہ میں اس کو بھی ہٹا رہا ہوں اور یہاں سے یہ binding کو بھی ہٹا دیتے ہیں بلکل اس کو ہم لے آتے ہیں اس کی original form کے اندر کہ ہم نے اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا ہوا ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ایک activity ہے اب آپ کو کیا کرنا ہے جو آپ کی XML file ہے اس پر جس right click کریں گے ہم یہاں پر ٹھیک ہے go to میں جائیں گے آپ کہ یہاں پر ہمیں دیکھنا ہے generate sorry go to میں نہیں تو یہاں پر کچھ جو جو لیٹس ورین ہے وہاں پر go to میں آ رہا ہوگا generate اور اگر نہیں تو پھر آپ یہاں پر simply generate پر بھی جا سکتے ہیں generate پر نہ جانا چاہیں تو آپ کو پتا ہے کہ alt insert press کریں گے آپ تو بھی generate option آپ کے پاس open ہو جاتا ہے تو اس میں بھی جا کر آپ جو ہے وہ implement کر سکتے ہیں چیزیں لیکن ہمیں main activity میں سے کرنا ہے تو اسی پر رہتے ہوئے ہم یہاں پر generate پر click کریں گے تو جیسے ہی آپ generate پر کریں گے تو آپ کو last میں ایک option اثر آئے گا جس کو آپ control shift b کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں کہ دیکھے گا کہ generate button of injections آپ کو کون سا injection جو ہے وہ implement کرنا ہے اس activity میں سا جس آپ اس پر click کریں جیسے ہی آپ click کریں گے تو یہ دیکھے گا اب میرے پاس کیا ہوا ہے کہ یہاں پر جو میری XML file تھی اگر آپ اس میں دیکھیں میں نے یہ text view بنایا ہے اس کو id دی بھی ہے second text view کو id دی بھی ہے button کو اور second button کو جبکہ last text view اس کو میں نے کوئی id نہیں دی بھی ٹھیک ہے ہمارا جو injection ہے اس کو بھی وہاں پر بھی اس نے کیا کیا تھا text view کو display نہیں کیا باقی text views جو ہیں وہ ان کو display کر رہا ہے کہ ان میں سے آپ کن کن کو جو ہے وہ یہاں پر implement کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اب for example میں یہاں پر چاہتا ہوں کہ یہ جو دو text view ہیں میرے یہ دونوں کے دونوں کیا ہونے چاہیے implement ہونے چاہیے اور اگر آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ text view پر آپ نے on click method بھی implement کروانا ہے تو وہ آپ اس کو بھی check کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں ابھی نہیں کروارا میں ابھی یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے یہ دونوں text views ہیں وہ یہاں پر bind ہوئے ہوئے automatically binding ان کی چاہیے تو میں جسٹ ان کو select کروں گا اور یہاں پر میں کر دوں گا confirm یہاں پر آپ دیکھیں دونوں text view automatically bind ہوئے ان کے ڈیس کے through ٹھیک ہے ان کے نام رکھے گے اور یہاں پر اس نے binding کر کے آپ کو دے دی کہ اب آپ اس کے ساتھ جو بھی کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں دیکھیں کتنا سیمپل ہو گئے کہ پہلے آپ کو find ڈی اور یہ چیزیں کرنا پڑتی تھے لیکن اب یہ بلکل quite simple ہے کہ آپ کو just ایک click کرنا اور پورے کے پورے views آپ یہاں پر inject کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا جی اب ہی چلتے ہیں button کی طرف میں آپ پر control shift بی پریس کر رہا ہوں ٹھیک ہے اور دیکھتے ہیں سونی آرہا اس کو select کریں گے control shift بی ٹھیک ہے کیونکہ main activity کو یہ کام نہیں کر رہا کوئی بات نہیں ہے ہم generate پر چلتے ہیں اور اب اس کو inject کر لیتے ہیں ٹھیک ہے میں یہ چاہتا ہوں دیکھیں گا دو چیزیں ہم نے implement کر لی مئی ہے تو اس نے آسے automatically ان کو hide کر دیا ہے کہ بھی یہ آپ کی automatically inject ہیں پہلے سے اب میں ایک button implement کرنا چاہ رہا ہوں دونوں button ٹھیک ہے اب دونوں button میں نے implement کیا اگر میں خالی buttons کو implement کر کے confirm کرتا ہوں تو یہاں پر مجھے just button inject کر کے دے دے گا ٹھیک ہے اور اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ بھئی نہیں یہاں پر مجھے کیا چاہیے generate پر چلتے ہیں generate button میں چاہتا ہوں کہ ان کے ساتھ on click کے method بھی مجھے کیا ہونے چاہیے implement ہوئے میں ملنے چاہیے ٹھیک ہے so id ان کی یہاں پر automatically دی ہوئی ہے اب جیسے ہی میں confirm کروں گا آپ دیکھیں کہ اس نے کیا کیا ہے on click اب یہ آپ کا button knife کے اندر جو ہے وہ annotations ہیں اس کی complete documentation آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ میں نے وہ link شیئر کیا یہاں پر آپ readout کر سکتے ہیں کہ کیا کیا اس کے annotations ہوتی ہیں on click on long click ٹھیک ہے اور آپ view older create کر سکتے ہیں overridden method use کر سکتے ہیں bind کر سکتے ہیں تو تو different ہیں تو آپ یہاں سے readout بھی کر سکتے ہیں اب add the rate of on click کیا کام کرتا ہے یہ ہے آپ کے button click کے لئے ہوتا ہے ٹھیک ہے کہ آپ نے کوئی button کا click کیا ہے اس کے لئے فرض ہے پھل میں اس کو ہٹاتا ہوں یہاں پر میں آپ کو اس کو implement کر کے دکھاتا ہوں directly کہ آپ کوئی بھی ایک method جو ہے اس کو آپ کس طرح button کے ساتھ attach کر سکتے ہیں میں یہاں پر ایک method بناتا ہوں public void ٹھیک ہے sorry public spelling mistake ہے public void اور اس کو میں نام دے لیتا ہوں demo method کے نام سے ٹھیک ہے سو ایک method create ہو گیا آگے آپ کو ہوتا تھا کہ view کی class پاس پاس کرنی ہے وہ اس میں کچھ بھی نہیں کرنا ٹھیک ہے ایک method بن گیا ہے اب اس کے اوپر just method کے اوپر آکے مجھے یہ لکھنے at the rate of on click ٹھیک ہے یہ button if کا میں نے کیا کیا ہے on click use کر لیا ہے لیکن اس on click کے اندر مجھے کیا پاس کرنا ہوگا مجھے اپنے اس button کے id پاس کرنی ہوگی جس button کے اوپر میں اس کو attach کرنا جا رہا ہوں for example میں button1 پہ attach کرنا ہے تو r.id.btn1 اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی button1 click ہوگا تو آپ کا یہ method جو ہے وہ call ہوگا for example میں اس میں toast print کروا دیتا ہوں اور اس کو ہم print کرواتے ہیں click me ٹھیک ہے ابھی میں دیکھے گا کہ اس کو run کرتا ہوں اب جیسے آپ دیکھیں گے کہ button پہ click ہوگا button1 کے اوپر کو automatically یہ method call ہو جائے گا ٹھیک ہے کیونکہ یہ method button1 کے ساتھ آپ نے اس کو attach کر دیا ہوگا یہاں پر دیکھے گا آپ جیسے میں button1 پہ click کر رہا ہوں تو click me کا toast اب button2 پہ کریں گے آپ کچھ بھی نہیں ہوگا کیوں کیوں کہ ہم نے button2 پہ لگایا ہے نہیں ہوا کچھ بھی ٹھیک ہے سو اب اس کو اٹھاتے ہیں اور یہاں پر چل کر generate میں جا رہا ہوں میں generate button1 injection تو میں ہاں پر کیا کہتا ہوں کہ مجھے دونوں buttons کے اوپر on click چاہیے ٹھیک ہے اب اس نے کیا کیا اس نے ایک ہی method بنا کر دیا مجھے اور اس ہی میں دونوں buttons کا on click لگا دیا ہوگا ٹھیک ہے یعنی کہ switch statement کے تو اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ نہیں بھئی مجھے button1 میں اور کوئی logic create کرنی ہے ہے button2 میں کوئی اور logic create کرنی ہے تو اس کے لئے پھر آپ کو کیا کرنا ہوگا آپ just select کریں گے generate اور یہاں پر جا کر میں on click تو بناؤں گا دونوں کے لیکن یہاں پر ایک option آ رہا ہے split on click methods کے ان دونوں method کو split کر دو الگ الگ بناو ٹھیک اب آپ دیکھیں گے تو button1 کا الگ method create ہوگیا اور button2 کا الگ method create ہوگیا ٹھیک ہے سو دونوں میں ہم toast print کروا لیتے ہیں ہاں پر یہاں دیکھیں گے آپ کے پہلا button جو ہم نے click me کے نام سے رکھا ہوا تھا اسی طرح سے میں اسی toast کو کیا کرتا ہوں button2 میں print کرواتے ہیں اور یہ ہمارے پاس کیا ہے display toast اس کو میں نے نام دیا ہوا تھا تو میں اس کو اندر بھی لکھ دیتا ہوں display toast ٹھیک ہے ابھی اس کو run کرتے ہیں اور یہاں پر دیکھئے گا کہ جیسی button1 پہ click کر رہا ہے click me button2 پہ click کریں گے تو ہم display toast یعنی کہ دونوں button ہمارے properly کام کریں اسی طرح سے اگر آپ long click press کروانا چاہتے ہیں آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا just یہاں پر annotation change کریں لیکن میں long click click دیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ import کر دیتے ہیں button1 پہ اگر آپ long click کریں گے تو یہ click me print ہوگا otherwise نہیں ٹھیک ہے اس طرح اب میں نے mistake کیا mistake ہم نے کیا کی ہے yes جب آپ long click use کرتے ہیں تو اس کو boolean return کروانا ہوتا ہے ٹھیک ہے so یہاں پر میں return کروا دیتا ہوں true on long click ھیک جو ہوتا ہے وہ boolean کے ساتھ کام کرتا ہے یاد رکھے گا ٹھیک ہے تو آج کی lecture میں اتنا ہی نہیں کہ button knife کو میں نے آپ کو سمجھانا تھا کہ آپ اس طرح بھی view's کی جو binding ہے وہ کہ سکتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ get کرنے کے بااد اب یہاں پر دیکھے گا single click سے کچھ نہیں ہوں click کر کے رکھیں گے آپ تو پھر کیا ہوگا click me ٹھیک ہے سو اس طرح سے آپ button knife کو inject کر سکتے ہیں اپنی کسی بھی activity کے اندر رہتے ہوئے ٹھیک ہے سو بہت ہی آسان ہے اور view binding آپ کی کافی زیادہ simple ہو چکی ہے button knife کو use کرتے ہوئے ٹھیک ہے انشاءاللہ next lecture میں ملتے ہیں اور تب میں آپ کو بتاؤں گا کہ button knife کے علاوہ view binding کو آپ کس طرح سے use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے latest android کے ورینس کے اوپر ان کے 3.6 ہے پلس جو ورینس ہے وہاں پر اب button knife کے علاوہ view binding کو آپ کس طرح سے use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دبتے کے لئے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ